بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شیخ محمد عیوب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایم ایو فور ریسپی آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں مزے دار لذیر خوشک دودھ سے گلاب جامن بنانے کی بہت ہی پیاری ریسپی تو بہت کم لوگ جانتے ہیں یہ والی ریسپی خوشک دودھ سے جامن بنائیں گے اور بہت ہی شاندار اور پرفٹیول یہ جامن ہیں تو جیسے ہم نے بنانے ہیں اسی طریقے سے آپ نے بنانے ہیں جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ سب چیزیں آپ نے نوٹ کر لینی ہیں تو انشاءاللہ آپ کی جو جو مثالیں بتانے ہیں وہ ہی آپ نے لگانے ہیں تو آپ کی ریسپی خراب نہیں ہوگی اور جامن بھی آپ کے بہت اچھے بنیں گے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت سمجھ آئے گی جامن بنانے کے لئے ہم نے پہلے مثالیں ایک ٹریک اندر ڈال لینے ہیں یہ ہم نے چھے کلو دودھ کی ریسپی دینی ہے چھے کلو خوشک دودھ آپ نے لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے چھے چمچ بیکنگ پورٹر کے پہلے ڈال لینے ہیں یہ دیکھیں یہ چھے چمچ بیکنگ پورٹر کے ہیں یہ ایک چمچ ہے ہمارے پاس رنگو لیڈ کا ایک چمچ رنگ کارٹ پیسا ہوا بریک ہوتا ہے یہ رنگ کارٹ یہ پیسا ہوا ہی ہوتا ہے یہ دیکھیں تقریباً ایک چمچ سے تھوڑا سا کم ہے مٹھا سوڈا اور یہ مارے پاس ییلو کلر ہے یہ ہم نے لگا لینا ہے چھے کلو خوشک دودھ ہم کڑائی کے اندر ڈالیں گے چھے کلو خوشک دودھ ہے یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ خوشک دودھ کا یہ نام ہے یہ اس کا جو تھیلہ ہوتا ہے اس کمپنی کا آپ نے خوشک دودھ لینا ہے جو ہم آپ کو ریسپی بتا رہے ہیں گھی ہمارے پاس گرم کیا ہوا ہے یہ انڈے ہمارے پاس ہم نے اس کو بارہ عدد انڈے لگانے ہیں چھے کلو خوشک دودھ میں ساڑھے چار کلو ہم نے گھی لگانا ہے اس میں چار کلو بھی لگا لیں تو ساڑھے چار کلو لگا لیں تو آپ چار کلو گھی لگا لیں اس میں لیکن گھی آپ نے وہ لینا ہے جو آپ کے پاس گھی جمتا ہو ٹھیک ہے بلکل سخت گھی ہو آپ نے وہ والا لینا ہے آپ نے اچھا جان والا گھی اس میں ڈالنا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اگر آپ گھی کا وزن نہ بھی رکھیں تو آپ یہ پوزیشن اس کی خوشک دودھ کی ہونی چاہیئے اس پوزیشن میں آپ نے اس کو رکھنا ہے یعنی کہ اتنا گھی لگے یہ دیکھیں اس کی کریم سے بن رہی ہے اب ہم نے جو مثالیں ٹرے کے اندر ڈال لیتے ہیں وہ ہم نے خوشک دودھ میں ڈال دینے ہیں اوپر سے ہم نے انڈے ڈال دیئے یہ دیکھیں گوچھک رامنے انڈوں کو اور مثالیں کو پھینٹ لینا ہے یہاں پہ مثالیں لگانے کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کے اندر دانا وغیرہ نہ بنیں کہ اوپر سے ہم پانی لگائیں گے پانی کا کوئی وزن نہیں ہے تو پانی آپ نے کتنا لگانا ہے وہ ہم آپ کے سامنے لگا رہے ہیں کیونکہ کوئی جو دودھ ہوتا ہے وہ زیادہ اٹھاتا ہے پانی کوئی کم اٹھاتا ہے اور اندازہ تقریباً آپ نے تین سے ساڑھے تین کلو پانی اس میں ڈالنا ہے یہ دیکھیں اور پانی ڈال دیں تھوڑا سا باہر کے ملکوں میں زیادہ تر خوشک دودھ سے ہی گلاب جامر بنائی جاتے ہیں تو یہ بہت پرفیکٹ ریسپی ہے اور آپ کو انشاءاللہ دوبارہ اس کو ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں یہ تیار ہو چکا ہے اب ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے میدہ تین کلو چھے کلو خوشک دودھ میں تین کلو آپ نے میدہ ڈالنا ہے آدھا کلو ہم نے سوجی ڈالی اس میں اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کی پوزیشن یہاں پر ہم نے اس کو کوئی اور پانی نہیں لگانا مثالوں کا اب اس حاف لگا لیا کریں اگر آپ نے کسی ہماری بہن نے اگر آپ نے بھائیوں نے گھر میں بنانے ہیں تو آپ ایک کلو کی ریسپی آدھا کلو کی ریسپی اپنے گھر میں آسانی سے لگا سکتے ہیں دس گیارہ کلو جامن ایک کلو کشک دوسر سے بنتے ہیں یہ دیکھیں مکس ہو چکی ہے اب ہم اس کو تھال کے اندر نکال رہے ہیں اس طریقے سے یہ بالکل بھربلی سی ہے اور ہم نے اب اس کو تھال میں نکال لینا ہے اور اس کو ہم نے آدھے گھنٹے کا ٹائم دے دینا ہے آدھا گھنٹہ اگر آپ گھی اچھے والا ڈالو گے مثلا کہ گھی جو ہوتا ہے وہ سخت ہو آپ سخت والا گھی استعمال کریں جو گھی گرمیوں میں بھی یعنی کہ یہ نوع کے گرمی میں وہ بالکل پنگل جائے نرم ہو جائے کچھ جان ہونی چاہیے گھی کے اندر اور کوشش یہ کریں کہ گرمی جہاں پہ زیادہ ہے وہاں پہ آپ اس کو تھنڈا پانی لگائیں برف والا اور اے سی روم کے اندر رکھیں تاکہ جو ہماری راست ہے وہ گھی اچھی طرح جم جائے اگر راست آپ کی گھی چھوڑ جائے گی تو سمجھو آپ کے جامن نہیں بنیں گے ٹھیک ہے گھی نہیں چھوڑنا چاہیے اس کو گھی جان میں ہوگا تو گھی نہیں چھوڑے گی اور گھی آپ نے بالکل تھنڈا لگانا ہے یعنی کہ معمولی سا اس میں گرمیش ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ورنہ تھنڈا لگائیں پنگلا ہوا ہونا چاہیے گی یہ دیکھیں یہ اب ہم نے آدھے گھنٹے بعد یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو بلکل باریک باریک اس کو ہم نے بھور لینا ہے اس کو یہاں سے بلکل شکر کی طرح یہ ہو چکی ہے بہت پرفیکٹ ریسپی ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو کوئی بھی فیل نہیں کر سکتا لیکن اگر آپ ہمارے طریقے سے بنائیں گے تو بہت پرفیکٹ آپ کے جامن بنیں گے اپنے دکانوں کے لئے اپنے گھر میں اپنے لئے آپ بنا سکتے ہیں ہسانی سے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو باریک باریک بلکل یہ اس کی ڈیلیاں جو ہیں ختم کرنی ہیں اور اس کو باریک کر لینا ہے اس کے کافی طریقے ہیں لگانے کے اس کی جو رست ہوتی ہے وہ لگانے کے لیکن یہ طریقہ بہت ہی اچھا ہے اس کے اندر چیپ وغیرہ بلکل نہیں بندی آپ ایسے ہی لگتا ہے جیسا کہ آپ کھوئے والے جامن تیار کر رہے ہیں اب یہاں پہ ہم اس کو پانی لگائیں گے پانی ہم نے یہاں پہ اس کو اتنا لگانا ہے کہ ہماری جو گولیاں ہیں جو ہم نے بنانی ہیں وہ بلکل آسانی سے بن سکیں نہ زیادہ سخت ہو اور نہ نرم ہو یہ دیکھیں یہ اب ہم اس کو پانی لگا رہے ہیں اور اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اس طریقے سے اس کو آپ مکس کریں اور زیادہ اس کو آپ نے ملنا نہیں ہے کہ زیادہ آپ ملیں گے اس کو صرف مکس کرنا ہے اچھی طرح مکس کریں مکس کرنے کے بعد آپ چھوڑ دیں آپ اس کو الائچی لگا لیں تو اچھا ذائقہ بنتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے مکس کریں گے اچھا یہاں بھی ہم اس کے سیمپل ٹرائی کریں گے یہ ہمارے پاس آئل ہے اور یہ ہم نے سیمپل اس میں لگا دیئے آئل جو ہے وہ اتنا کرم ہو بلکل ہمکل یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے جو پوزیشن ہے اسی پوزیشن سے آپ اس میں لگائیں آئل کو آئل میں جو دانے ہوتے ہیں چار پائنے آپ چیک کر لیں کیونکہ جب پور لگاتے ہیں وہ بڑا ہوتا ہے یہ نہ ہو کہ یہ زیادہ خستہ ہو یا جامن آپ کے کھل رہے ہیں یا مثلا کہ زیادہ ہارڈ ہیں تو یہ دیکھیں دانے ہمارے ٹرائی ہو چکے ہیں اور الحمدللہ ہمارے جو دانے ہیں وہ بلکل پروفیٹ ہیں بہت ہی پیارے جامن آئے ہیں ہمارے اب ہم اس کا پور کریں گے یہ دیکھیں جامن بلکل ریڈی ہیں یہ دیکھیں بہت ہی لچکتار اور شیرہ بھی انہوں نے اچھی طرح اٹھا لیا ہے ادھر ہمارا پور ریڈی ہے یہ دیکھیں گولیاں اس طریقے سے آپ حرثوں کی مدد سے اگر آپ نے گولیاں مرانی ہے تو اس طریقے سے آپ نے اس کی گولیاں تیار کرنی ہے بلکل ملائی کی طرح یہ ہماری راست ہے کوئی مشکل نہیں پیش آتی کھوئے سے زیادہ آسانی سے اس کے جامن بنتے ہیں لیکن آپ اس کے ساتھ زیادہ چھیڑ چھانے نہیں کر سکتے تو جب یہ بگڑ جاتی ہے تو پھر یہ اس کی ریسپی ہے جو یہ سیٹنگ میں نہیں آتی یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ گولیاں تیار کریں ہم آپ کو کچھ دانیں بنا کے دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا یہ پور ریڈی ہو چکا ہے ادھر ہم نے اب آئل گرم کیا یہ دیکھیں اب ہم نے آئل آگ کو ہلکا سا نیچے سے ہم نے بند کر دیا ہلکا سا تھوڑا سا فلیم آن کرنا ہے اور پور لگا دینا ہے دونوں سانچے ہم نے اس کے اندر لگا دینا ہے آئل کے اندر اور جو آگ ہے وہ بلکل آپ نے ہلکی رکھنی ہے بلکل ہلکی کے طبی کے ساتھ آپ کی جو فلیم ہے وہ طبی کے ساتھ نہ لگے تاکہ اگر طبی کے ساتھ لگے گا تو یہ جامن جو ہیں وہ داغی ہو جائیں گے طبی کے ساتھ فلیم نہیں اس کا آگ کو ٹچ نہیں کرنا جب تک یہ آئل کے اوپر نہیں آ جاتے اس طریقے سے اس کو ہلاتے رہیں اور جامن جب اوپر آ جائیں گے تو پھر آپ اس کا جو فلیم ہے وہ آپ نے تیز کر دینا ہے جو دیکھیں باستہ آستہ اوپر آ رہے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ریسپی آپ تک آسانی سے پہنچ سکے کافی ہمارے دوستوں کی باہر سے باہر کے ملکوں سے کافی دوستوں کی یہ فرمائش تھی کہ آپ ہمیں خوشک دودھ کے جمل بنانے کی ریسپی دے دیں یہ چھے کلو دودھ کی ریسپی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو اس کا تھیلہ ہے وہ بھی آپ کو دکھایا ہے آپ وہاں پہ نوٹ کر لیں اور اس کے علاوہ آپ یوکے استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جامل ہمارے کلر ان کا ہو چکا ہے جب بیس کلو اگر آپ کے پاس صحابت چیننی ہوگی تو آپ نے اس میں بارہ تیرہ کلو پانی آپ نے اس میں ڈالنا ہے اور شیرہ تیار کر لیں اس طریقے سے آپ نے ادھر سے جامل اٹھانے ہیں اور شیرے میں ڈالنے ہیں تو ساتھ ساتھ ہلاتے رہنے ہیں ورنہ ڈینٹ وغیرہ ان کے اندر بن جاتے ہیں لیکن یہ ریسپی جو ہے ہماری اس میں بالکل بھی چیف وغیرہ نہیں ہے اگر چیف ہوتی ہے تو یہ ڈینٹ بھی زیادہ بناتے ہیں ڈینٹ اس میں آتے ہیں بہت زیادہ شیرے میں اس کو اچھی طرح ہلائیں اور شیرہ اس کا درمیانہ گرم ہونا چاہیے زیادہ گرم بھی نہ ہو اور زیادہ ٹھنڈا بھی نہ ہو اور اس طریقے سے ان کو ہلاتے رہیں دس سے پندرہ منٹ یہاں پہ گرم شیرے میں یہ رہنے چاہیے اور اس کے بعد آپ اس کو اٹھا کر نیچے تھنڈا شیرہ ہوگا اس میں ڈال دیں نیچے والا شیرہ ہے وہ آپ کا بلکل نارمل گرم ہو نہ بھی گرم ہو تھنڈا بھی ہو تو پھر بھی چل جائے گا اور اوپر والا جو شیرہ ہے آپ کا وہ آپ کا گرم ہونا چاہیے کیوں اچھا بھلا گرم ہونا چاہیے جامن بہت پیارے بنے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں لازمی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں اپنے بچوں کا خیال رکھیں جامن ہم نے تھنڈے شیرے میں نکال دی ہیں ملیں گے انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ نگے بان